کارنلی رسائٹ سورہ فاتحہ فوضہ بانی ادارہ آئینہ قسمت منجم آزم الہاد سید ناظر حسین زنجان بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم الغیب خدا والدالہ کی ذات ہے درود اسلام و محمد و عالم محمد کی ذات پہ آج پاکستانی قوم کے لیے خوش کر دینا کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب سعودی عربیہ سے تشریف لاتے آتی ہیں انہوں نے قوم کو قوم سے خداب کیا اور قوم کو اپنے اعتماد میں لیا دو دن کا پر میں نے ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں حدیعہ کی تھی کہ سفر وسیرہ زفر اس کا اچھے سمرات ملے ہیں کہ عمران خان نے جو سفر کیا انہیں قدادہ اللہ نے سفر وسیرہ زفر کیا سفر وسیرہ زفر میں ویڈیو میں نے ایک نقطہ حدیعہ کیا تھا اگر وہ آپ دوستوں نے نہیں دیکھی تو ضرور دیکھئے گا آج عمران خان نے چوبیس اکتوبر کو جو تقریر کی اسلام آباد میں جو ٹی وی پر نشر ہوئی ساری قوم نے لے کی اس کا اقتدام شام آٹھ بج کے پانچ منٹ اپی ویڈیو جس کا میں نے زائچہ بنایا اور اس کے کچھ نقاط میں آپ کی خدمت میں حدیعہ کرنا جاتا ہوں عمران خان صاحب نے قوم کو ایک خوش خبری دی یقیناً اچھی بات ہے قوم کو خوش ہونا چاہیے ایک خوش خبری ہوتی ہے ایک خوش فہمی ہوتی ہے اور ایک خوش امیدی ہوتی ہے یہ تینوں باتیں میں زائچہ سے حدیعہ کروں گا کہ زائچہ ستارے کیا کہتے ہیں لیکن اس سے قبل جو مجھے بات ایک بہت اچھے لگی آئے تھے اسٹرالوجی آ رہے تھے پاکستانی آئے تھے مسلم مزشتہ سال تھے ٹرمپ کہانے کے بعد ساوڈی عربیہ اور یمن میں ایک تنازہ جلا رہا ہے آپس میں بے گناہ لوگ شہید ہو رہے ہیں ہمارے لیے تو دکھ کی بات ہے دونوں طرف سے مسلمان ہیں اس میں یہ خوش آئند ایک بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے سالسی کا کردار ادا کرنے کے لیے پیشکش کی ہے جسے یقیناً سعودی عربیہ پر زیرائی دی ہوئی اب سعودی عربیہ کو یقیناً آج کل جو ان کے حالات ہیں جمال خشوگی کے آنا گھانی جو قتل ہوا یہ انٹرنیشنل بہت بڑا دباہ ہے سعودی عرب پہ اور سعودی عرب کے جو حالات ہیں جو معاشی طور پر چلنے ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکی جو بھی بات نہیں ان حالات میں یقیناً انہوں نے سوچا اور آج کل عمران خان صاحب کی جو شخصیت کی سہر انگیزی ہے میں نے ان کے ذائچے سے آپ کوئی خدمت نے ہدیعہ کیا تھا کہ ان کا تین اکتوبر دوہزار اٹھارہ سے لے گی اکتیس اکتوبر تک ان کا ستارہ ماشاءاللہ بہت عروش پہ ہے انہیں اندرونے ملک بلیونے ملک پذیرائی پہ لے گی اور اس کا آپ نے مشاہدہ کیا میں سمجھتا ہوں کہ انہیں جو سالسی کی پیشکش انہوں نے کی یا انہیں دی کی جو ذمہ داری کی ہے ذائچے سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی خوشحصوبی سے اس کو نباتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بوقتیں جب انہوں نے یہ تقریر کی تو اس وقت چاند آخری مندل پہ تھا اپنی مندل ریواتی پہ تھا اور ریواتی کے جو درجات غالباً بائیس سے تھے یقیناً اور اس کی اس کا جو سب لادہ اطارت ہے جس کا کومنیکیشن سے تعلق ہے یہ مندل کا جو قدم ہے یہ بہت تیسرا قدم یہ بہت سات اثرات دینے والا ہے اور اس میں جو ٹھوس پلاننگ کی جائے گی اس میں یقیناً انہیں کامجابی ملے گی سات اثرات اور ٹھوس پلاننگ کہ تیار سالسی کی جو کش کریں گے دونوں ملکوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے قابل قبول ہوگی لیکن ایک چیز اس میں یہ ہے کہ سبرے یہ بے سبری اس میں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ستارہ زورہ آج کل یکم چھے اکتوبر سے لے کے سولہ نومبر تک ریٹرو گیٹا اٹھا جنڈا ہے اس عرصے میں عمران خان جو بھی کوششیں کریں گے سالسی کے لیے اس میں نے کامجابی نہیں ہوگی لیکن سولہ نومبر کے بعد سولہ نومبر سے لے کے ایک کس دسمبر تک یہ سالسی کی جو کوششیں کریں گے اس میں یقین انہیں خاطر خواہ کامجابی ہوگی اب ہم آتے ہیں اپنے بطن عزیز پاکستان کی طرف پاکستانی قوم کو جو انہوں نے ایک خوشخبری دی ہے اچھی بات ہے ہم سب خوش ہیں لیکن یہ خوشخبری اور خوش امیدی جیسی لگتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی جو ٹیم برگ ہے بوقت تقریر طالب اور جے سور تھا اس کا مالک ستارہ بھی زورہ ہے اور ان کا اپنا ستارہ بھی زورہ اور جب انہوں نے خلف لیا تو یہ بھی ستارہ بھی زورہ تھا اس وقت تو یہ ہم تو دو جنمان کہتے ہیں یہ تین جنمان کی ستارے اکٹھے ہو گئے اس زائچے میں ستاروں کی پوزیشن کے ایسی خاص بہتر نہیں ہے جب انہوں نے تقریر کی کیونکہ زائچے کے چھے آٹھ بارہ گھر خراب ہوتے ہیں تو چھے چھے گھر میں شمس اتارہ در زورہ ریٹرو گریٹ اس میں موجود تھا زہل آٹھویں گھر میں تھا اور کمر جو تھا یہ بارویں گھر میں تھا مشتری ساتھویں میں تھا ایک اچھی علامت اس لیے نہیں ہے کہ یہ فیلی آٹھویں گھر کا مالک ہے صرف اس میں مریخ طاقت بار ہے لیکن وہ بھی بارویں گھر کا فیلی منوسدارہ اور راہو کے تو یہ چوتھے اور نومے تھے یہ زائچہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ اس سے ہم اچھی خوش امیدی رکھ سکیں لیکن ہمیں ایز مسلمان کو اللہ تعالی نے امید پہ دنیا قائم ہے اور اللہ تعالی نے مومن کو اور مسلمانوں کو مومن کو یہ کہایا کہ اسے نا امید نہیں ہونا چاہیے ستارہ زورہ فطرتی طور پر خوشی اور شادبانی کا ستارہ ہے اس سے دن جمعہ کا منصوب ہے اور جمعہ جو ہے یہ سردار اليوم دن ہے ہمارا جس دن ہم جمعہ کی نواز کے لیے اجتماع ہوتا ہے قرآن پاک میں سورہ جمعہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ستارہ زورہ کی فضیلت ہے یہ مسلمان میں اتحاد اور خوشی اور شادبانی کا اشارہ ہے آج عبران خان نے اپنی تقریر میں اتصاب کے عمل کے لیے بڑا زور دیا ہے اور یقیناً اتصاب ہونا چاہیے لیکن میں گزشتہ جنہوں بھی ایک بات حدیہ میں نے کی تھی کہ جب یہ مدینہ جیسی ریاست کا ادھارہ لگاتے ہیں تو اتصاب کا عمل تو برسوں سے چل رہا ہے تو ایک دفعہ اتصاب میں بڑا چلا جاتا ہے تو ایک کورٹ سے دوسری کورٹ دوسری کورٹ سے تیسری تو اور بریکنگ نیوز چلتی ہے تو قوم میں ایک فرسٹیشن پیدا ہوتی ہے جو کہ پاکستان کی جو بڑی سیاسی پارٹی ہیں پپرس پارٹی اور نون لک اتصاب کے شکنجے سے گزر رہی ہیں اور یقینا جو انہوں نے کیا ہے اپنے کرموں کا قربوں کا پھل پائیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مدینہ کی ریاست میں سرکار دوالب نے فتح مکہ کے بعد عام معافی کے اعلان کیا تھا میں اپنی بات کو پھر دھو راؤں گا کہ عمران خان کو اتصاب سے پہلے ایک موقع دینا چاہیے کریپٹ لوگوں کو اگر وہ نہ ستنے تو یقینا اتصاب کریں ہم پوری قوم ان کے ساتھ ہیں میری ڈینوں دعایں کہ اللہ تعالیٰ صدقہ محمد والے محمد کے صدقے میں پاکستان جو اسلامی جمہوری پاکستان ہے یہ قوم ہماری ریاست پاکستان پھلے پھولے اور پاکستان میں آنے والی جو ایک بہنگائی کی لہر ہے اللہ پاک اس سے لوگوں کے رزق میں کشارگی اطاق کرے جو بہن بھی اس سے پریشان ہے انہوں میں ایک چھوڑا اس میں آزمہ لیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا رضاکو یا ربی یا رضاکو نماز فجر کے بعد اگر اس سے تین سو تیرہ دعا اول آخر یارہ یارہ دوشری پردنہ معمول بنا لیں تو ان کے رزق میں یقین کشارگی ہوگی آسانی ہوگی اور صدقہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ صدقہ بھی انسان کے رزق میں کشارگی اطاق کرتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جل ہم کسی اور روحانی اور اسٹرالوجیکل پروگرم کے ساتھ آپ کی خدمتیں حاضر ہوں گے اللہ حافظ